کیا آپ جانتے ہیں میگا پی ٹی ایم کے بارے میں آئیے آج ہم دہلی سرکار کے خاص مہم کے تحت چلائی جانے والی مشن بنیاد کی بات کرتے ہیں میں ابھی کھڑا ہوں جامعہ نگر کے سرودے ودیالے نورنگر میں دہلی کی سبھی سرکاری اسکول میں آج میگا پی ٹی ایم رکھا گیا جس میں تقریباً سبھی اسکول میں بچوں کے ساتھ ساتھ ماں اور باپ دونوں آئے اور بچوں کی تعلیم کی پیچھیلگیوں کو سمجھنے کی کوشش کی آپ کو بتاتے چلوں کہ دہلی کی ایجوکیشن منسٹر آدھشی جی ہیں جنہوں نے آج دہلی کی سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا اور میگا پی ٹی ایم میں بچوں سے اور پیرنٹس سے بات کی اور ٹیچر کی حوصلہ افضائی بھی کی اور مشن بنیاد کی تیسری جماعت سے آٹھویں جماعت کے لیے آنے والے سمر ویکیشن کی کلاس کے بارے میں بچوں سے رائے جاننے کی کوشش کی آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ موسیقی 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 اسے روم میں بات کر رہی ہیں ہر ایسی نمید کہنے انفیابی 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 ووو کیا بات ہے ہاں شاندار بہت بڑھیا آئیے نمشکار جی کیسے ہیں تو کیا بھی بیٹھئے بیٹھئے پریز تو ابھی کیا چل رہا ہے کونسی کلاس ہے یہ 8C ہے مشن بنیاد کے بارے میں بریف کر رہے تھے بچوں کیلئے میں نے یہ کہہ رہا ہے آپ اتنے ایفرٹس کر رہے ہیں بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں تو تھوڑے ایفرٹس اور کہ ان کا بیس بھی بن جائے تو کونسی کلاس ہے یہ 8C ہے تو کیا ہے آج کا میگا پی ٹی ایم کا کیا چل رہی ہے بات میڈم سے ہاں جی 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 مہم نے کہا ہے کہ آپ نے چھوٹی آیا ہے تو بات میں ہوگی ہے اس کو نہ ہو کر کے اس پر تو بچوں کو ہم بیج کے مہم کو کبھر کریں گے ہاں جی بچوں میں کیا لگتا ہے چھوٹیوں میں آنا ہے چھوٹی منانی ہے مہم آنا ہے مہم آنا ہے مہم تھڑھا دیکھیں کیا ہے کہ جتنا زیادہ ٹیچرز اور ماتا پتا کی باتچیت بنی رہی ہیں اتنا بچوں کی پڑھائی اچھے سے ہو پائے گی مجھے ایک بار یہ مدر نے بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں تو خود بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں میں بچوں کو کیا ہلپ کروں گی تو مجھے آدھا کہ میں تب یہی بات ہوئی تھی ٹیچر نے بھی کہا تھا ان کو کہ آپ بس اپنے بچوں سے پڑھائی کے بارے میں باتچیت تو کریے اور اگر آپ ان سے باتچیت کریں گے تو بچے بھی بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہوں گے تو گھر جاتے ہو تو ممی پاپا سے بات کرتے ہو سکول کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہو کیا جاتے ہو ممی پاپا سے بات ہوتی ہے پہلے پہلے یا کبھی اور پھر ممی سے کون جاڑا بات کرتا ہے ممی سے بات کرتے ہو پاپا سے دونوں سے سناک بریک پروگرام کے بارے میں پتا ہے سمال باکس بیٹا فروٹ باکس بتائیے فروٹ باکس کے بارے میں کیا کھرتے فروٹ باکس میں پتاؤ میں ممی سے فروٹ مانگواتی ہوں اور نو بجے کا بریک ہوتا ہے تو سب سے پڑھیں کیوں وہ اس سے کیا فائدہ ہے اسے ہمارا میں لہجل ملتا ہے دونوں میں مطلب سکلا دے آج چلی ہے چھیکے جی آپ سب کا بہت 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 دنیا بہت بہت بچوں نے سمائیلیز بنایا ہے بہت 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 میرے تو کپڑے بھی آپ کے سمائیلی سے نچ کر رہے ہیں سر آپ کو بھی سر آپ کو زیادہ آرام رہتا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ اکثر پاپا لوگ کم آتے ہیں پر شاید سنڈے ہونے کی وجہ سے ہمانشو جی ہمانشو جی کیونکہ بچوں کی پڑھائیں صرف ممیوں کی زمداری نہیں ہے ماتا پتا دونوں کی ہی ہے اس نے ہمیں بھی اچھا لگا کہ بہت سارے فادرز بھی آئے ہوئے نمشہ گوش 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 چل رہی تھی مام رگاڑی مشن بنیاد اچھا اچھا بچی بھائی we will be starting good morning 11 میسے ہمارا جو مشن بنیاد پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے اچھا اچھا summer camp میں we are just asking them please don't go anywhere holidays میں سب یہاں پر رہے تو ہمارے رہے بہت اچھا ہوگا at least چھٹیوں میں ہمارا یہ مشن ہی تب سکسکس ہوگا it's a mission we all are our education minister us or officers we all are working together ہم سب ملکر کہاں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بنیاد مجبوط دو تو وہ بنیاد مجبوط کرنی ہے تو پلیز آپ کو اپنے بچوں کو اس میں بھیجنا ہی پڑے گا ممی باپا کے سکول آنے پر کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے سوڑ در تا نہیں لگتا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا ممی کو بھی بتا چلتا ہے کیا کر رہے ہیں تو آپ بیسے نہیں بتاتے ہیں ممی کو اچھا ابھی مم بھی بتا دیتی ہیں ہنجی آپ کو کیسا لگتا ہے بمی باپا کے سکول آنے سے اچھا لگتا ہے در تا نہیں لگتا کہ ڈانٹ پڑ جائے گی آپ لوگوں کو کیسا experience رہتا ہے پی ٹی امانے کا اچھا لگتا ہے کچھ مم سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ان کو بھی ہمارے بارے پتا جلتا کہ ہمارے بچے کو کیا سکول کرتے ہیں اور ہمیں بھی پتا جلتا ہے مہارے بچے کو انڈل کر رہے ہیں ہمیں بیٹیانتی ہے اچھا لگتا ہے کچھ مم کیسا Terry یہ سکول ہوتا ہے یہان کی خواہ پتائی ہیں آپ کی بیٹی نے کیا بتایا ہو کہا ہمیں بتائے وہاں مہتش ہی ہے سارے مجھے آپ کو اپنے کارٹ کرتے ہیں میں انسانس کی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑے شوڑے کوبلم جاتے ہیں وہ بھی صورت out مہم شہ لاتے ہیں ہمارے طبیق دیوجہ کو بگم آتے ہیں تو that is the best part کیا ہے؟ فوران لینگویج چل ہو گئے ہیں؟ آہے لینگویج ہے کہ ہمارے ہوں میں جس کا پھر ہے جرمن لینگویج ہے جرمن لینگویج ہے اگر یہاں پر پچھے کو پندرہ ہزار روپے ملیں گے تو وہاں ڈیوڑاٹ روپے ملیں گے ہاں ہم لوگ ڈی ہے سر اس لیے سٹارٹ کیا ہیا سر آپ پیٹا پہلے پرائیوٹ سکول میں تھے گیا کونسے سکول میں تھے آپ یہاں پر آئے ہو تو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو چھوٹیوں میں مام بلا رہی ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پیٹا پر آئے ہو ہاں جی کیسا لگ رہا ہے سب کو چھوٹیوں میں آنا بھی اچھا لگ رہا ہے کیا سچ بتاؤ ڈیوڑا چندواہی ہی ڈیوڑا ہے ہاں ہمیں ہونٹ سکول لگ رہا ہے اور بہت اتنے ایکسائیٹیڈ ہوتا ہے ہاں ہمیں بھی شکل میں آتی ہے پس میں آیت سکنے پھول پہلے گا اور اسم نہیں ہے مجھے تو لگا تھا کہ آپ لوگ چاہتے ہوں گے گھر میں سویں کھیلیں اور مام تو کہہ رہی ہے سکول آجاؤں تو آپ کو ہی نہیں لگتا کہ تھوڑا چھوٹی ہوتی تو سو لیتے گھر پر بڑے اچھے بچے ہیں مائی بچے جیسے ہم تھے اس سے تو بہت اچھے ہیں ہاں جی میں ہم دو تین گھنٹے کے لئے تو بلا رہے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیا نام ہے آپ کا میں روحی کا بہت بڑی ہوا بات کا ہی روحی کا نے کہ دو تین گھنٹے کے لئے بلا رہے ہیں باقی اس کے بعد جا کے اپنا کھیل کود کری سکتے ہیں but in this like particular activity children can learn most of the things by the teacher and at least they can concentrate what the children needs exactly what the particular children needs exactly تو اس کے اوپر فوکس کر کے they can improve the kids for their like continuing session which will be going from july onward so that's a basic good decision which will be taken by the government so that's a basic good decision so that's a basic good decision but i'm also very impressed how articulate so many of them are جیسے اس بچی نے پہ بولا کہ بھئی دو تین گھنٹے ہی تو ہے بچہ اس دوران وہ بھی ملتی ہے ہم ویکنم سناک good morning یہ کونسی کلاس ہے مام کیا چچہ چل رہی تھی مام ابھی ہم پیرنس سے ہم کی جو سمسیاں ہیں جو بھی ان کے دعوز ہیں جو بھی وہ چیزیں جو وہ نہیں بول پاتے ہیں جنرلی وہ سب بھی پوچھ رہتے ہیں اور مام ان کو انفارم کر رہے تھے سما کے بارے میں اور اس کا ہمارا کیا پوچھ رکھنے کا کیا اس کا بینیفٹ ہے بچوں کے لیے ٹیچرز کے لیے پیرنس کے لیے کیوں ضروری ہے وہ سب بھی مام کمیلکیٹ کر رہے تھے تو آپ لوگ آتے ہیں جب بھی پی ٹی ایم ہوتی ہے ہاں جی میں ابھی دوسری کلاس میں بھی کہہ رہی تھی مجھے آج اچھا لگا ہے بہت سارے پاپا لوگ بھی آئے ہوں ہیں اکثر پاپا لوگ تھوڑا کم آتے ہیں ممی آزادہ آتی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا چلیے نہیں اچھا ہے تو کیا بتا رہی تھی مام کیا اچھا اچھا ممی آپ نے پوچا آپ نے آپ سے کہا جب آج آرہے گا تو کیا بات کرو گے مopen سے کیا پوچھوگے میں سے مرہنی پوچھ لیا کیا پوچھا آپ نے مرہنی بچے ہمارے لگ 확진یس میں بھی کئیسے ریاں دیں اس سے پوچھ رہا ہے مرہنی نے مرے نا آپ کی دو سجدق میں سئی ہے دیکھا بھاڑ کمی دور اس پر آپ نگلان دوں میں یعنی میں ہمجی دیں گے تو یہ پی ٹی ایم جیسے آج ہوئی ہے اسی ہونی چاہیے رگلر مطلب آپ کو اس کا فائدہ لگتا ہے اچھا چھیک بات ہے چاہے آپ اور سب کچھ ہو جائے گا کہ کوئی بھی اکبار اگر آپ کے ہاں پہ آتا ہے یا کوئی بھی ریٹن چیز آتی ہے نا پس بچے سے بولی کہ اس کو پڑھے اور اگر وہ تیجی سے پڑھ لے رہا ہے بنا روپی کہیں پھر اس کو پڑھنا آ گیا کوئی چیز آپ بولو اپنے آپ سے دو ترین سینٹنس ایک چٹھی لکھوا اس سے اب وہ پھر دیکھو کہ آپ نے لکھائے ہی نہیں کچھ کچھ کیلکولیٹ کرنے کے لیے بول دو کہ میں سبجی لینے گئی تھی پانچ سو روپے میں نے سبجی والے کو دیا تین سو بہت سو روپے کی سبجی تھی اس نے کتنا لوٹایا ہوگا وہ ایسے ایکسسائز آپ کرواتے رہو تو مشن بنیاد دھر پہ بھی چلے گا پھر چھیک ہے جی چلیے بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کر اور جب بھی پی ٹی ایم ہو ضرور سکول آتے رہیے گا جتنا ممی پاپا میں اور ٹیچر میں بات ہوتی رہے گی اتنا بچے کی پڑھائی مضبوط ہوتی ہے چھیک ہے نا نا سکھ ڈانک کیو بھائی آپ لوگ کی یونیفارم کیا ہے ڈسکاوٹ گای ڈسکاوٹ گایڈ کیا کرتے ہیں بھائی سکاوٹس ڈگایڈ ڈسکاوٹ گایڈ ڈسکاوٹ گایڈ کرتے ہیں ڈسکلیڈ مینٹین کرتے ہیں تو مشکل کام ہے بھائی بچے بات سُن لیتیں ہیت dynamic ڈسکاوٹ بہت 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 بڑھی نہیں ڈسکائے